ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ایمان والوں کو پانچ قسم کی پریشانیاں پانچ قسم کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں پہلی سختی یہ ہے کہ منافق اس کا دشمن بن جاتا ہے یعنی اس دنیا میں یہ مومن کے لیے بہت بڑی سختی اور پریشانی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے جس نے خداوند مطال کے دین کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہوتا تو وہ فوراں مومن شخص کا منافق آدمی دشمن بن جاتا ہے مومن شخص کیلئے دوسری سختی یہ ہے کہ وہ کافروں سے لڑتا رہتا ہے یعنی جو دین کے مخالف ہوتے ہیں ظہری طور پر ان کے خلاف مومن کا اعلان جنگ ہوتا ہے اور کافر اس کے خلاف برہ راست مد مقابل آ جاتا ہے مومن کے لیے تیسری پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نفس کی خہشات کے خلاف جنگ لڑتا ہے یعنی گناہوں سے لڑتا رہتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ اس کی جنگ رہتی ہے اور وہ گناہوں کی طرف رقبت نہیں کرتا اور چوتھی مومن شخص کے لیے سختی اور پریشانی یہ ہے کہ ہر وقت شیطان مردود کے ساتھ اس کی جنگ رہتی ہے کیونکہ مومن شخص پر شیطان ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے اور شیطان کوئی بھی موقع زائر نہیں ہونے دیتا اور اس کے خلاف جنگ کرتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پانچویں سختی سہب ایمان کے لیے یہ ہے کہ اس سے اس دنیا کے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں یعنی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جو اس مومن کے سامنے ہر وقت روڑے اٹکاتے ہیں نیک کام کے سنسلہ میں جب بھی وہ کسی کار خیر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آغاز کرتا ہے تو یہ حاسد لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں